اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرے نام ہے محمد عبداللہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کی اپنی کار ہو جس میں وہ گھوم پھیر سکے اور آسانی سے ادھر ادھر جا سکے بہت سارے لوگوں کے پاس اپنی کارز ہوتی ہیں لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مہنگے ہونے کی وجہ سے کار کو خرید نہیں پاتے لیکن کچھ کارز تو اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ عام لوگ تو دور کی بات امیر ترین لوگ بھی انہیں خریدنے کی کوشش نہیں کرتے آج میں آپ کو ایسی ہی مہنگی ترین کارز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے ایسٹن مارٹن والکائری یہ کار بہت ہی یونیک ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی 1130 ہارس پاور کی طاقت رکھتی ہے اس کا انجن بہت پاور فل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کار اتنی جلدی کارز کے شکین حضرات میں اتنی مشہور ہو گئی ہے اس کی لکھ بہت ہی زبردست ہے اور یہ بلکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دنیا کی واحد ہائی سپیڈ سپورٹس کار ہے جسے عام سڑکوں پر چلنے کی اجازت ہے اس کار کی قیمت 3.2 ملین ڈالر ہے یعنی کہ پاکستانی 29 کروڑ 34 لاکھ روپے ہے و موٹرز لائیکن ہائپر سپورٹ یہ گاڑی نہایت خوبصورت ہے بلکل یونیک سٹائل کی یہ گاڑی آپ کو بہت پسند آئے گی اس گاڑی میں بیٹھ کر ہی انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ عرب پتی ہے اس گاڑی کو اٹالین انجینئرز نے ڈیزائن کیا ہے یہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے جو صرف 2.7 سیکنڈز میں 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ تک پہنچ جاتی ہے اس کی ٹوپ سپیڈ 400 کلومیٹر پر ہار ہے اس گاڑی کے لانچ ہونے کے فوراں بعد ہی یہ امیروں میں بہت پاپولر ہو گئی یہ گاڑی بہت مہنگی ہے اس لیے ایک سال میں ایسی صرف 25 گاڑیاں ہی بنائی جاتی ہیں اس کے ڈورز ہر طرف سے اوپن ہوتے ہیں اور اس کا کلر کمبینیشن کمال کا ہوتا ہے اس شاندار گاڑی کی قیمت 3.4 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی 41 کروڑ 42 لاکھ روپے میکلیرن پی ون جی ٹی آر یہ کار اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو ایک بار دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ایک بار تو اس میں ضرور بیٹھا جائے اس کار کا ڈیزائن نہائید خوبصورت بنائی گیا ہے اس کار کے چلنے کی شاندار آواز ایک میل دو سے بھی سنائی دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کار آ رہی ہے اس کار کی ہائی سپیڈ 362 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جس کا مقابلہ کرنا عام کار کے بس کی بات نہیں ہے اس کار کی قیمت 4.36 ملین ڈالر ہے یعنی کہ پاکستانی تقریبا 53 کروڑ 62 لاکھ روپے لیکن یہ کار اتنی شاندار ہے کہ اسے خریدنے والے کو اس میں بیٹھنے کے بعد اپنے پیسے خرچ کرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا لیمبرگینی وینی نو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کو ذکر ہو رہا ہو اور لیمبرگینی کا نام نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیمبرگینی دنیا کی خوبصورت لگجری اور مہنگی ترین گاڑیاں بنانے کے لیے مشہور ہے اس کمپنی کی یہ گاڑی ہر طرف سے زبردست ہے اسے دیکھنے سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہے اس کار کا ڈیزائن ایرو نوٹکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے چلتی ہوئی یہ کار بلکل ایک راکٹ شپ جیسی لگتی ہے اس شاندار گاڑی کی قیمت 4.5 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی 55 کروڑ 35 لاکھ روپے رولز روئیس سوپٹل اس گاڑی کو دیکھ کر آپ کو اس گاڑی کا ڈیزائن بلکل عجیب سا لگے گا اور پرانی گاڑیوں جیسا لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن سان انیس سو بیس سے سان انیس سو تیس کی گاڑیوں جیسا بنائے گیا ہے اس گاڑی کا پورا انٹیریر ہاتھوں سے بنائے گیا ہے باہر سے زیادہ یہ اندر سے خوبصورت نظر آتی ہے رولز روئیس کمپنی کئی سالوں سے راجاؤں مہراجاؤں اور امیر ترین فیملیز کے لیے گاڑیاں بناتی آئی ہے لیکن اس گاڑی کی پرائیس جان کے آپ حیران رہ جائیں گے اس گاڑی کی قیمت تیرہ ملین ڈالر ہے یہ انسان کی آج تک کی بنائی گئی سب سے مہنگی گاڑی ہے اس گاڑی کی پاکستانی روپے میں قیمت ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کے برابر ہے یہ تھی دنیا کی پانچ مہنگی ترین گاڑیاں ویڈیو میں چھوٹا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ